دائی ستسن جی پیاسے کیے ست گروہ ست نام ست صاحب جی ست گروہ ست نام ست صاحب جی ست گروہ ست نام ست صاحب جی وہ ست گروہ دیم مہراج کی جائے ست گروہ دیم مہراج کی جائے ست گروہ دیم مہراج کی جائے آج کے ستسن کے اندھ کی جائے آج کے ستسن کے اندھ کی جائے آج کے ستسن کے اندھ کی جائے میں سبھی برمند کے انسوں کو نجدہام کی پرمنسوں کو نجدہام کی ستپریشی کے شرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام ہے میں ہی آپ کو جگانے کی سکھ چیشتہ کر رہے ہیں یہ گدہ بائن کو نمیت بن آپ کے سمکش و پشتیت ہوا ہے تاکہ آپ جاب سکیں اور اپنے آپ کی پہچان کر سکیں تو آج آپ کو پتہ ہے پندرہ اگست ہے اور ہم سیمونٹی فیفت انڈیپینڈنس دی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کے دوارہ یہی سندیش ہے کہ سبھی کو آج کے دن جنڈہ لگانا چاہیے اور راشتے کی تکانا چاہیے تاکہ ہم سب بھارتی اپنی پہچان سنسان کو دے سکیں یہی میرا سندیش بھی ہے اور دوسرا میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے انگریزوں سے تو ازادی حاصل کری پر اپنے من اور من سے ازادی بھی حاصل کرو میں اس کا سندیش آپ کو دے رہا ہوں من اور من سے اپنے آپ کو باید نکام کے آتمہ نہ رہو انسا روک بن جاؤ آتمہ میں بجاتی ہے من اور مایا من اور من من اور من تجھو تو آپ انسا روک بن کے میری گھر جاؤ وہ سب سے بڑی آزادی آپ کے لیے ہے پر آپ اس کو جاننا ہی نہیں چاہتے یہ سب سے بڑی اڈھمنا ہے تو پیاری ساتھ سنگی آپ کے سمکش میں آیا ہوں تاکہ آپ کچھ پا لو اور پا کر اپنے گھر چلے جاؤ تو پیاری ساتھ سنگی اپنے آپ کو من اور مایا سے نکالنے کے لیے تین تین آوازتہوں سے گزرنا پڑے گا تب جا کر آپ من اور مان سے فری ہو سکتے ہو پہلی بات ہے تا توام اسی آئیے میں ہوں پر کیا نائیدر کریشن برکھر دیت تمہاری کبھی بھی اس انسار میں نام تم بنتے ہو نام تم مٹتے ہو نہ تمہاری کریشن ہوئی تم آئے نہ تمہاری کہیں برد ہوتی ہے اور نہ دیت ہوتی ہے تم ہو تم تن نہیں ہو دیت ہوتی ہے اس تن کی برد ہوتی ہے اس تن کی اس لئے پیاری ساتھ سنگی تا توام اسی آئی ایم تم آتما ہوں تم تن اور من نہیں ہو اسی سے پار ہونے کا نام مکتی ہے جو آپ کی سٹیٹ آف بینگ ہے جس میں آپ رہتے ہو وہ ایکسٹرنل بارونی ہے اندرونی نہیں ہے باہر جو ہے وہ سائنس ہے تم سائنس کے ہر چیز میں رہ رہے ہو بانی ملی سائنس کی بات ہے مکان دکان یہ جتنی بھی ڈیویلٹمنٹ آپ سائیکل سے سیٹلائٹ تک پہنچے چانداروں کی کوجیں ہونے لگی برمند کی جانکاری اور اچھی طرح سے ہونے لگی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ایکسٹرنل ان سے تم پارنے ہوگے اس جانکاری سے تم اپنے آپ کو دھوکھا دے سکتے ہو کیونکہ یہ ایکسٹرنل کوالٹی ہے انٹرنل دیولک کرنی پڑتی کیونکہ یہ جو دریشتی اور سریشتی ہے اس میں دنیا دکھائی دے رہی ہے یہ جو ہماری کرم اندریہ اور گیان اندریہ پانچ کرم اندریہ پانچ گیان اندریہ اور چار انتہ کرن اندریہ سب باہر کی اور کھلتی ہیں باہر کی اور دیکھتی ہیں باہر کی اور چلتی ہیں اور ہم اندر نہیں چل پاتے بس یہی گھو گئے میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں سے ملوں ان کو اندر کی دنیا میں لے جاؤں اندر کی گھن ان میں ڈیولک کروں تاکہ ان کی دریشتی جو ہے وہ سپیشل ورل کی ہو جائے وہ ادھیاتک ہو جائے وہ روحانیت ہو جائے وہ آپ کو اس تن اور من سے بائے نکال سکتی ہے مرنہ نہیں جیسے آپ یہ جگہ سپنا جانے اس میں بابا نانے کہتے ہیں یہ جگہ سپنا جانے اس میں کچھ سانچو نہیں نانے کچھ سانچو مان یہ سارا سمسار سپنا ہے تمہیں یہ لگ رہا ہے آپ نے پس یہی بھو اسی میں پس گیا سارا سمسار جیسے رات کو آپ سپنا دیکھتے ہیں اور رات کو جب آپ سپنا دیکھ رہے ہو تو آپ کو سچ لائے پورا لیکن جب اٹھتے ہو تو سارا سپنا بھول ہو جائتا ہے یہ جب ایک سپنا جانے اس میں کچھ سانچو نہیں نانے کسانچو مانے یہ جب بھن سپنے اور کچھ مت جان پیارے پل پل تمہیں باہر کی اور لے جاتا ہے تمہیں ایکسٹرنل ورڈ کی طرف لے جاتا ہے اس لئے تمہاری درشتی جو ہے وہ سپیرچول نہیں ہو رہی وہ سائنٹیفک ہے سائنس کی بھی اپنی ضرورت ہے میں نہیں کہتا سائنس چھوڑوں پر اندر بھی چل اندر چلوں گے اندر تیرے اپنے رہتے ان سے ملاک کر باہر تیرے سپنے رہتے ان کو چھوڑوں اس لئے پیار سائنس کی بھی اپنے اندر آپ دیکھیں جب آپ گہری نید میں ہوتے ہیں شکتی امستر ہوتے ہیں جسے ہم دیپ سلیپ کہتے ہیں اس میں جب آپ جاتے ہو یہ دوسرا پاسچولیٹ آپ کو بتا رہا ہوں درشتی شرشتی جس میں دنیا دکھائی دیتی ہے وہ درشتی ایکسٹرنل آنکھیں باہر کی اور دیکھتے ہیں اندر کی اور اندر کی آنکھ بھی تمہارے پاس تمہاری آتمی آنکھ جو ہے وہ اندر کی ہے اس میں تم کبھی جاتے نہیں جو تمہاری بھگتی ہے وہ تم باہر کی اور لے جاتے ہیں جو انسان نے ہی چیزیں بنائی ہیں اس سے کیا ملے گا انسان خود بڑا چھوٹا ہے تانو اور من سے اس لئے جو بھی چیز بنائے گا وہ چھوٹی ہو کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا مندر مسجد و غرزوارے میں کیا بھگوان لہتے ہیں میرے کا سویا گیا ہوا انسان جو بھی چیز بناتا ہے اس میں بھگوان کہاں سے آتا ہے جاک کے جو بھی کام کرو گے جو بھی کرو گے اسی میں وہ آن سماتا ہے تم سوے سوے جو کچھ کرتے پیارو اس کو کبھی نہ پا تم پاتے ہو مندر مسجد و غرزواروں میں تم ہی موجود نہیں وہ کہاں سے آئے گا تم ہی ابھی نہیں ہو وہ کہاں سے آئے گا وہ کہاں اپنا ٹھکانا اس نے تو بنایا ہے سورتی مندر نتجایا کر گونیشور کے بایا کر سورتی کو سورتی اپنی کو شود بنا تین لوگ سے پار ہو جائے اپنی سورتی کو شود بنا اور تین لوگ سے پار ہو جائے لیکن تم تو اپنی سورتی کے بشے میں جاننا بھی نہیں چاہتے میں تو بڑا یتن کرنا ہوں کہ لوگوں سے ملو کر ان کے پاس سمیح نہیں کسی نے ٹائم دیا تھا تو وہ پیکنک میں دارے چلے گئے اس لئے پیاری سہسندی تم کہاں ست جاننا چاہتے ہو نہیں جاننا چاہتے ہو بنابت میں ہی رہنا چاہتے ہو باہر کی دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہو اس لئے کہاں ششتی میں تم جب جاتے ہو تو کئی بار کہتے ہو بڑی آج بڑی اچھی نیند آئی یہ جو تمہیں نیند آئی کیوں ہوں آئی کیونکہ تم گیڑی نیند میں چلے گے سپنیں چھوٹ گے من اور مایا چلے گے اور اصلیت میں تم آتمک ہوگے اس پیریٹ میں تم پوراً آتمک ہو پر گھوٹم تیری پیز ہے جب تم اس سے واپس آتے ہو سب کچھ ہی بھول جاتے ہو کچھ بھی تمہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا شو شکتی امستہ یہی شو شکتی امستہ تم نے اپنے دھیان میں لانی اگر ایسا نہ پر پاؤں تو کیسے پار ہو جاؤں اس کی پیاری سانسان جی یہ سانسار بین دوکھے اور کچھ مت جاند پر پر تم کو برماتا پیارے پر پر دور سے دور لے جاتا ہے تم اپنے آپ میں کبھی آتے نہیں یہی بڑا دکھ دے جاتا ہے اپنے آپ میں تمہیں آتے ہیں یہ سب سے بڑا دکھ تمہیں ملتا ہے اس لئے کہا یہ دنیا world is a creation of mind من میں رچوں سے نسارا من میں کچھ اور نہیں دے آرہا من ہی پت پت برماتا ہے تمہیں مایا میں لے جاتا ہے بس تمہیں ہر سمیں مایا 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 ملتا ہے سب کچھ تجا جاتا ہے پر مایا تجنا سیننے یہ پر پر تم کو برماتی ہے پل جاتی ہے سپنوں میں لے جاتا ہے یہ مایا کا چکٹر بڑا ارچیتا ہے اس میں پھنسے ہوئے تم بائر آتے نہیں تو کیا کرو اس لئے دریشتی سریشتی تمہاری world appears لیکن گری نیر میں یہ ہو جاتا ہے پھر نہیں یہ دریشت سریشتی نہیں دکھائی دیں جب تم آتمیک اندر سے ہی ہو جاتے ہو پر وہ آتمیک تم خود نہیں ہوتے تمہیں نہیں اس کی پیچا جاتا ہے وہ تکے وال ستپریش کا کھے گہری نیر نہ آئے تو تم پاگل ہو جاؤ گہری نیر نہ آئے تو تم تھپ جاؤ گہری نیر نہ آئے تو تم پرود ہی نہ چھوڑ پاو یہ گہری نیر تمہیں پرود سے دور لے جاتی ہے کسی نے پرشن کیا کہ یہ پرود سے کیسے بچا جائے تو پہلی سیسن جی اس کے وشی میں تھوڑی جانکاری دے دیتا ہوں آپ جانتے ہو کہ سبھی جانور جو میٹ ایٹر ہیں وہ یہ میں نے بولا لیکن وہ گل بولوں گا کہ سب سے بڑا جو گل ہے ان میں یہ ہوتا ہے وہ ناخن انہوں سے بڑا کام لیتے اور دانتوں سے کام لیتے ناخن سے چیر کھا رہے کرتے دانتوں سے کھا جاتے رہے پانی کو جیوہ سے اٹھاتے پیارو رات کو ان کی آنکھیں جگ مگا تیرے رات کو ان کی آنکھیں روشن ہو جاتے ہیں ناخن بڑے نکیلے ہوتے ہیں دانت بڑے نکیلے ہوتے ہیں اس لیے جو میٹ ایٹر ہوتا ہے اس کے دانتوں میں ایک اسم کا زہر ہوتا ہے اور ناخنوں میں زہر ہوتا ہے اگر تم جیسے جس انسٹیوشن میں میں پڑھتا تھا وہاں ایک چیز بڑی اچھی سکھائی جاتی تھی خسجتیم کھانے میں کہ بتیس بار کھانے کو چباؤ جب آپ بتیس بار کھانے کو چباؤ گے وہ بیرکل پہلی بن جائے گا اور اس کو تم اندر ڈالو گے تو کرو تمہارا پندرہ بیچ دن میں فرائد ہو جائے ناخنوں کی مٹھیاں بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ سٹرائک کرو یا کسی ٹیبل کے ساتھ سٹرائک کرو تو ان ناخنوں کا بھی جو زیر ہے وہ بیہ جاتا ہے دانتوں کا چبانے سے ناخنوں کو اپنی اتھیری میں دبانے سے پیاری ساسم جی ان کا زیر ٹوٹ جاتا ہے اور تم کو شانت میں ہی بنا جاتا ہے اس لئے دیکھو جب بھی آپ کو پرود ہوگا تو دانت بجنے لگتے تم دانت بڑی بری طرح سے آنکھیں تمہاری لال ہو جاتی ہیں دانت تمہارے ٹکراتے ہیں اور ہاتھ مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں اور تم چانٹا اسے دکھاتے ہیں شیری پہ لالی ماں آ جاتی ہے اس لئے پیاری ساسم جی یہ سارا کام دانتوں کا اور ناخنوں کا ہے اس لئے میرا آپ سے کہنا ہے کہ آپ آئی ایم سے بچو آئی ایم کو خوانے کی تاتوام اسی ہے تمہاری نائیدر کریشن ہے نا بارت ہے نا دیت ہے جو پیزنٹ سٹیٹ آپ اپنی دیکھتے ہو وہ دوکھا ہے پاسٹ اور پیزنٹ دوکھا ہے میں فیوچر کے بھی بات نہیں کروں پاسٹ اور پیزنٹ دوکھا ہے یہ دوکھا سارا ایکسٹرنل سب ایکسٹرنل کی اور لے جاتا ہے آپ کا کروچ ایکسٹرنل لے جاتا ہے آپ کا لوگ لانچ ایکسٹرنل لے جاتا ہے آپ کا جوٹ پن ایکسٹرنل لے جاتا ہے یہ ساری چیزیں ایکسٹرنل لے جاتا ہے اور یہ دوکھا ہے آپ انر کوائلٹیز کو ڈیویلپ کرو ایکسٹرنل میں لگا رہتا ہے انسان ہر سمیتے تب ہی تم نردوش ہو جاؤ نہیں تو نردوش نہیں ہو سکتا تم میں بچپن نہیں آسکتا واپس بچپن تب ہی واپس آئے گا جب تم انٹرنل شرلے کی چیزتہ پڑھا اس لئے وہ بھیدن جو سیتن پاسٹولیٹ ہے اندر جاؤ من کو بھگاؤ اندر جاؤ اندر تیرے اپنے رہتے باہر تیرے سپنے ہیں اندر ہیرے موتی پیاروں جن کی قیمت لکھی جاتی نہیں باہر تو کم کر پتھر پیاروں جس کی قیمت تم جان پاتے ہو اور اندر جاؤ تو تیرے رہتے پیاروں ان کا مول کبھی نہیں کر پاتے ہیں جس کا مول ہے اس کی قیمت نہیں جس کی قیمت ہے اس کا مول ہیرہ تو مولوب ہیرہ تو مولوب کے شبد مول نہ تو شبد دیتے ہیں اس کی کوئی قیمت ہیرے کی قیمت ہے اشری وہ ایکسٹرنل ہے سبت اندر کی اور لے جاتا ہے اس کا کوئی مول اور تود اشری تیرے اندر بڑے خزانے اندر جانا تو جان لے اس سے وینام سبت کی دات ملے جسے سار شبد اور سورت شبد کہتے ہیں نی اکشر بھی کہتے ہیں نی سبت بھی کہتے ہیں مول سبت بھی بولتے ہیں وہ شبد اس برمڑن ہے جو ست پرشنے کشی کو دیا وہ صرف اس گرے بھائی کے پاس جو تاپ کے سامنے بیٹا ہے اس کو دی اور دو دیئے سورت شبد اور سار شبد وینام کے پاسا جو آئے وینام پاس پیاروں پل میں ہوتا پار اداسہ تم پل میں پار ہو جاتے ہو تمہاری اداسی چھوٹ جاتی ہے تمہارا سب دوخہ پر ختم ہو جاتا ہے اور تم پوری طرح سے مالک کے ہو جاتے ہو جاتے ہو اور تیسرا ہے دائی بید بیدن یہ تب ہے جب تم اس پر میں رہنا جان لو تو ہو گیا بھجن آدت بری سے جان لو تو ہو گیا بھجن نجکی پہچان ہو گئی تو ہو گیا بھجن اس لئے کرتا کے مل سندھ ہے جو کوئی جان لیتا اس بات کو سب پہ جاتا جان سب کچھ پہ لے اور کچھ بولنے والے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ بابا کسی گرو کی ضرورت نہیں بن ست گرو کوئی پاگے نہیں کوئی کوٹن کرے ہو پائے پہلے ہیں چیز نکو کوئی رہے ہیں کوئی کوٹن کرے ہو پائے ہیں کوئی کی ضرورت نہیں تو شاہ میں نے پت نہیں بنائے کشنی پیاری ست سنگھ جی بن ست گرو بات بنے نہیں کوئی کوٹن بنے ہوئے کوئی کہتا ہے نہیں میں نے سارے وشف کو اپنا گروہ بنالیا ہے وہ آگئی مایا ہے تو وہ گروہ آپ کا کیسے بنے گی مایا کوئی گروہ ہوتا ہے وشف جو تمہیں دکھنا ہے یہ تو مایا رشی منی مایا جس نے شیطان پار کیے بیار ہو وہی مایا سے پار جان اس سنسار میں تم تو توریا وستہ سے آگے جاتے ہیں even سائنٹس پہ توریا وستہ تک جاتے ہیں اس ساری کریشن توریا وستہ تک ہوتی ہے یوگیشور توریا تیت میں جاتے ہیں توریا وستہ میں میں نے بولا تم 75% آدمی کھوتے ہیں اور توریا تیت میں تم 90% آدمی کھوتے ہیں اور توریا تیت میں جب تم جاتے ہو تمہاری بھرونڈو کی یادرہ شروع ہو جائے تم سن اور ماں سن کے بیٹ میں تھے میرے پاس دو بار آئے آشنم اوپر والی کتیا میں اور نیٹی آشنم میں میرے ساتھ ہوں اس لئے کہ حلی ساتھ سمجھے بن ستگرو بات بنے ہی تم کوٹن کروئے انہی سے تم کو دوخہ ہو جاتا ہے جن لوگوں کو تم زیادہ سنتے ہو ہی پرباو کر جاتے ہیں جن کو تم سمجھے تو یہ چھوٹے ہیں چھوٹے کو بھی سنو تو پتا چلے گا کہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے سنے بھی نہ کیسے تم کہ سکتے ہو کسی کو چھوٹا ہے کہ بڑا ہے جنوں نے پولیٹکس کو اپنا آگ میں لاریا اور کو زیادہ لوگوں نے جانا جنوں نے پولیٹکس میرا پولیٹکس سے کوئی لیند نہیں دی بس لکھنے میں بیاس رہتا اور سمران میں بیاس رہتا اور آپ کا کام کرتا رہتا اس لئے پیاری ساتھان جی گو ویدن شربنا بات کو سنو مننا اس پہ بچار کرو اس پہ ریفلیکٹ کرو اس پہ بچار کرو اور اس میں سے سچ کو اسٹیبلش کرو سچ ڈھونڈو اس پہ ہے کی نہیں ایسے ہی نہیں سچ کو ماند کیا اس میں ست ہے یہ دیکھو کیا اس میں پریم ہے کیا اس میں اند ہے اند یہ نہیں جو کھائی چیز اند آگئے ہیں دنیا کے اپدارتھوں میں اند نہیں ہے یہ جو سنساری پریم ہے یہ پریم نہیں پریم آتما کا جس سمیں پرم آتما سے ہوتا ہے پھر ہی کو سنسار سے پریم کر پڑ اس کے بینہ نہیں آتما جب پرم آتما سے ملتی پیار ہوتا ہے ستھی آتما بن جاتی ہے جو ستھی آتما بنتی ہے اس میں پریم اند سماتا ہے تم ایک کو پاؤ دو بھاگے چلے آئیں ملتی ہے جڑ وہ پکڑ نہیں پڑے بین جڑ کے خود کھل پاتا نہیں تم لاک کرو پای جڑ ہے طلح ہے شاکیں ہیں پتے ہیں تو خود بھی لگ جائیں گے پری کتنے رنگوں مجھے لو کھلیں گے پیاروں مد بھی اند میں رہتے پیاروں تمہیں خوش کر جاتے ہیں تمہیں اند نہیں دے پاتے ہیں اند تمہارے اندر سے اٹھ پن ہوتا ہے وہ باہر کی بستوں سے نہیں ہوتا اند اند رہے ہیں اندر اندر پریم اندر ست اندر اندر یہ آتمک چیز ہیں کہ اندر کا تفہر ہوتا ہے باہر کے جتنی سائنسہ اس کو دسپلن میں لایا اور اندر چکا میں گوتا لگا یہ جے کہ باہر کو چھوڑنا نہیں باہر میں صرف ڈسپلین میں آنا ہے اور اندر گوتا لگا سوچنا ہے، ویچارنا ہے، ملن کرنا ہے اور پھر ریفлект کرنا ہے بینہ سوچے سنجھے کسی بات کا اُتر دو کہ تو گلتی ہو جائے گا بینہ سمرن کے بات کرو کہ تو گلتی ہو جائے گا دوکھا ہو جائے گا ملح سے پاکہ تخبہ دوسیبی نہیں ملحبتی دوسیبا، دوسیبی نہیں دوسیبی نہیں دوسیبی نیسی بیشی آف داشتی ملحبتیم لیکن بیرے مسطور پیشا تک تکنیز قیشتا بیششتو، پیش میشانتی می جاپتو اپنے اندر دھارن کرو گے تم شان ہو جاؤ گے اندر سے وہ تم بینام شبت سے ہی ہو سکتے وہ سار شبت سے ہی ہو سکتے وہ سورت شبت وہ کوئی دنیا کا شبت پانچ تتب جو یوگیشنوں نے پائے اس میں دس پرسنٹ من رہتے ہیں اور جب دس پرسنٹ من ہے تو تم کبھی بھی آتمی پورے نہیں بن سکتے دس پرسنٹ اس میں من رہتے ہیں نبی پرسنٹ تم آتے ہیں تو ساتھ ہی یوگیشن ہوئے اور یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا یہ آتما یوگیشن بن کے آگے چلا گی یوگیشن جو باقی بنے وہ اسی تک بس اپنے آپ کو سنتش کر دیا اور اسی میں رہنے لے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سکھ دیو جی یوگیشن ہے وید بیاس ان کے پیتا یوگیشن راجہ جینب یوگیشور ہے دائتری جی یوگیشور ہے گورفنات جی یوگیشور ہے کرشن بھگوان یوگیشور ہے رام جی یوگیشور ہے اور یہ جب سامنے آپ کے بیٹھا ہے یہ یوگیشنوں سے بھی آگے نکتے ہیں یہ آپ پوراں برماند کا سنت پوراں ست گروہ ست پرشکا تد روپ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے ست پرشکا بیتتا روپ پر جاننا بڑا کچھ نکا ہوں جانے گا رہی جس نے ہر پل اپنے آپ کو ست گروہ چرنوں میں ڈالا ہوئی جس نے اپنے آپ کو ہر سمیں ست گروہ چرنوں میں ڈالا ہوگا وہ ہی پائی جو سنسار میں رہ کے جگ کو پانا چاہتا سنگ میں پاتا ست گروہ کو وہ نج کو اور ست گروہ دونوں کو دوخہ ہے دیتا پار نہ ہوتا جانے وہ پار نہیں ہوتا آپ نے میسٹری آف کریشن کو دنیر جو بنی ہے اس کا بید بھی جانو اور انتر گوتا لگاؤ انتر گوتا لگائے گی تم ست کو پا نہیں سکتے ست کی اور چل نہیں سکتے اور ست تم ہو نہیں سکتے جب تک ست کو پایا نہیں ست کی اور چلی نہیں تو ست کیسے ہو جاؤ جس تار میں بجلی جاتی ہے وہی روشنی دے جاتی ہے جس تار سے بجلی جاتی ہے پانکھے کو آن چلاتی ہے جس تار سے بجلی جاتی ہے ایشی کو آن چلاتی ہے وہی کام کرے گی نا جو اندر سے تار میں سے بجلی گوزرے گی تو وہ الیپسٹی کے دوارا پانکھے کو چلائے گی ایشی کو چلائے گی گیزر کو چلائے گی کہیں مشینوں کو چلائے یہ سب اچھتر نہ اس کے تھرڈ پاسچولیٹ جو ہے اس کے اوپر چلنے کی چیستہ کرنی چاہیے چاہیے دائی بیل بی دن تمہارا بھانا بیتھا لائے تمہارا بھانا بیتھا لائے تمہارا ہی سب کچھ ہے تم جس طرح چلائے یہ ستگرو کو مانتا ہے دائی بی دن جو تم کروگے وہی ہوگا جو تم چاہوگے وہی ہوگا کیونکہ ستگرو ستکرشکتتت روپ ہے ستگرو مل باد برے نہیں تم کوٹن پر آپائے ساری سرشتی کو بھی آپنا گروہ ماندو تک کہ hätten سرشتی تو سرشتی ہے سرشتا کو پ کڑنا ہے وہ تو تمہارے اندر رہتا باballs تمہارے سپنے ہیں یہ سرشتی سارا سپنا ہے کچھل بین کچھ بھی نہیں اس لئے کہ وہ کہا کہ دائی بھی دائم تو تم نے گروہ نہیں دارا تو بیر کہاں سے تو 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 اپنی بیر چلا ہوگی جو تیوی پر بودر ہے اپنی بیر چلا رہے وہ تو پولیٹکس کو اپنے ہاتھوں میں لہنا چاہتے جیسے شری لانکا میں ہم مدیپ لومہاں بودھارم کی پرچار نے مہسارا کام کیا کیونکہ یہ پولیٹکس میں آ چکے ہیں یہ لوگ پولیٹکس سے لین نہ دین پیار اندر جانا یہ سچا کامرے بھائر سے کیا دینا تھے بھائر کو تج کے اندر جانا ہے اور تم بھائر کے اور سے کیا برد پاؤں کچھ نہیں اس لئے تو میں نے کہا بودھ مامید کچھ نہ پا سکے اوشو جگ برمایا رے مینام اب جگ میں آیا پیار سچی داد کو لایا جو یہ داد کو پائے گا پیارو جو دائی بیل بی دن جان پائے گا جو جان پائے گا جو تمہارا جو تم کروگے وہی ساتھ جو تم دوگے وہی میں کھام گا جو تمہارا تبی کا تیرا بابانا تیرا بھانا میتھا لاغے یہ بات ہے دائی بیل بی دن کا مطلب ہے تیرا بھانا میتھا لاغے ساتھ گروہ کی بات مان سب لیجئے ساتھ اساتھ بیچار مت کیسے ساتھ گروہ پڑے گو بند سے تو سورتیسو سوچ بیچار من سے دیں ہری سی میرے سو بار ہے ساتھ گروہ سی میرے سو پار ہے ہری کو بھی سیمرو تو سو سو پھل بھی دائے گا کچھ ساتھ گروہ سیمرو پہ تو پار ہو جاؤ گا اس کے بنا پار نہیں ہو جاؤ گا پار لگن کو جی تو چاہے پورا سمرپن ساتھ گروہ کے چرنوں میں ڈال دیں انہی چرنوں سے وہ کرنے ملتی ہیں بجلی کی تان بن جاتی رہے پر میں چیتن آتم ہوتی نشگر تم کو لے جاتی رہے پر تم جانا ہی نہیں چاہتے ساتھ پانا ہی نہیں چاہتے بس مایا میں جوٹے ہیں سارا سنسان ایک نہ بھولا دو نہ بھولے بھولا تیرے کل سنسان کس کس کو سمجھاؤ سمجھے اندہ سبی کو لگا ہے کتبا کا جانا جبکہ ہم کہتے ہیں میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سوکتے کیا لاغے میرا اپنا تن من ورد دن پورا رتا سے ساتھ گروہ سمرپن کرنا ہوتا ہے پر کیا ایک بھی ملا نہیں کہتے ہیں ڈڑین میں سو میں سے ڈڑین میں سادک ہوتے نہیں ایک کوئی پیارا گرتا پڑتا سادک بن جاتا ہے اس کی کوئی پہچان نہیں کرتا جو ڈڑین میں at've ہوتی پہ رہتے ہیں وہ بھرما دیتے ہیں میڑن میں ایک جو ہوتا ہے وہ سادکرکہ ہو جاتا ہے وہ سوڑی دون میں رہتے ہیں وہ سوڑی دون میں سوڑی رہتے ہیں سوڑی رہتے ہیں وہ روت کو پکڑ لیا اسے اور روت سے پا نہیں پای جاتا ہے پای جاتا ہے مدرل اُپر جاتا ہے سارا سایکل کمٹیت ہے کودے رات ور دن کا سایکل لائٹ سائکل اور دارکنس ہے دونوں کمپلیٹ ہو ایک اوکسیزن سائکل ایک کاربون ڈائک سائکل دن کو اوکسیزن سے کام ہوتا ہے رات کو کاربون ڈائک سائکو دے دونوں سائکل کمپلیٹ ہو جائے فل بھی لگتے ہیں پور بھی لگتے ہیں پتے بھی آتے ہیں سب کچھ چاہتا ہے اس لئے جے تمہیں آہوئی رہے سب کچھ تیرا ہوئے اس لئے کہنا ہے دائی بھیل بی دن تیرا بھانو مٹھا لائے کہ ہر دم لو لگاتا جدا کر خود نمائے کو تم ہر سمیں لو لگاتا ایک دیا بن جاؤ ایک تارچ بن جاؤ سب کچھ مل گیا تم جاگ لے تم جاگ لے شیطن ہوگے بین شیطن کچھ بنتا لگا سب کچھ مل گیا اس لئے درشتی سرشتی سائنس اس کی آتیریکنی سمرپن اندر سے جانا ہے اندر سے جانا ہے بھاو بنے اس لئے اندر سے جانا ہے اور وہاں جو کچھ ستگرو کا پایا ہے اس کا مند کرنا ہے اس سے تمہارا جو تم نے سیکھا ہے بچارا ہے وہ تمہارے اندر بیٹ جائے گا اسٹیبلش ہو جائے گا تمہارے اندر جگہ بنایے گا تمہارے اندر ستان بنایے گا اور وہاں بہت ہے اور وہ کون ہے چیتن آتما تم نے اپنی آتما کو چیتن کرنا ہے اور بینام شبد سار شبد سورت شبد سے چیتن آتم ہے ہوتی من مانسو کرتی دور رہے تب تم ستکرش کی ہو جاتے رے پیارے سورت کمل میں ہوتا نہیں سوا ہاتھ اوپر سورت کمل میں مل ہوتا ہے ستکرش اور کوئی جگہ نہیں ہے ستکرش سے مل کر نہیں تو اس لیے سری کرشن نے بھی گیتا میں آجن کو کہہ رہی کہ یہی کہ چیستہ تری تھی وہ اگلی بار میں لے نمبا آپ کے ساتھ پر آجن سمجھنا پائے تو اپنے آنکھوں میں تیسرے پاسچولیٹ پر دھوٹی سمتن تم نجھ کو بیلکل پوری طرح سے کو نہ کریں دنگ بید دنگ بید جو تکو ہوگے وہ کرد جو تم مجھے دوگے وہ مان ہوگا جو کچھ دھانے کو دوگے وہی کھان ہوگا جو پینے کو دوگے بس تو تم کیا جگاؤ گے کسی کو پھر کیسے چنگ پائے گا کوئی میں اس کے اوپر آؤں گا کہ کس طرح سے وہ چار تن میں ہی رہتے ہیں اور جب کو برماتے جاتے ہیں وشی برکاروں کا اپنا نہیں جاتا جب کو بودھو بنا جاتے ہیں اس لئے پیاری سہسنگ جی میں نے آپ کاغی کے پاس آ رہا ہوں کہ کاغی کی دنیا میں آئیے اس میں چلتے ہیں مون ہی سے شکتی میں جانا پیاروں میں نے آپ کو پشلہ پروچن دیا یہ سمیٹری کا پروچن ہے ان میں دیان دینا ایک دوسرے سے ان کا ناطا چوڑا ہو اللہ اللہ نہیں ہے کہتا ہے مون ہی سے شکتی میں جانا بین سار شبت بین سورت شبت تم مون بن ہی نہیں سکتا تو سنساری شبدوں سے ایون یوگیشنوں کے شبدوں سے سوام، ست، جوتی، نرنجن، نرنکار، اوم، امکار، رمکار ان سے تم صرف نبی پرسنٹ چیتن ہو سکتے ہو شہ شاستر سار تک بھی جا سکتے ہو لیکن شہ شاستر سار کی جل کی ملے گی آپ پرکرمہ نہیں کر پاؤ وہ پانچ میں اور چھٹے تن میں جاناں پڑتا ہے گیان دیں اور بھی گیان دیں جہاں تو نائٹی نائٹ پرسنٹ چیتن ہو جاؤں گے اس لیے یوگیشن ہی پانچ میں اور چھٹے تن میں جاتے ہیں جسے دھیان کا صحیح کیندر کا آیا ہے یہ ضرور کنیوں نے بولا کہ دھیان کا کیندر جو ہے وہ چار تن کے پار ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چاہدہ کہ ان کو گیان دیں اور بھی گیان دیں کہتے ہیں اور اس عواصتہ کو بنا پہلے پانچ شبت جانے وینام شبت بنتا نہیں ملتا نہیں تم پائی نہیں پا نہیں اٹک جاتے ہو وہی سوام ساتھ جوتی نرنج نرنکار اونکار اوم نہیں اٹک جاتے ہو کیونکہ جو اونکار کہتے ہیں وہ اونکار شبت بھی سمرن کر سکتے ہیں اونکار بھی سکتے ہیں اس کے بعد رہنکار شبت بڑی مانتا رکھتا ہے اس ہی میں آپ لوگ رام اور کرشن اس ہی عواصتہ ملتے ہیں اس لیے وہ سب سے اونچ ہی عواصتہ مانے جاتے ہیں رہنکار شبت کیونکہ اس میں جانے سے آگوں بہت سی جلکیں بہت سی تریشتان رام جی کے اور کرشن جی کے ملیں گے جیسے مجھے جب میں وہاں جاتے ہیں اس میں عواصتہ میں مجھے دلکل وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں جب اس کو پار کیا تو پھر وہ میرے درشن بھی کرنے آگے دونوں پٹھے آئے درشن کا نہیں کیونکہ بہت سم میں بڑا کیا اس نے بولا مون ہی سے سوشبتی میں جانا پیارو بھیل سے پوسن پوری بھیل کو تو بیچاروں میں میں نے بہا جب بھی کبھی آگ کے اندر شبد بنتے ہیں وہ بیچاروں کا بڑا ہی چھوڑا سا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوتا پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ تمہارے شبد بنتے ہیں جو بیچار اندر بنتے ہیں بیچاروں کا تو حجوم ہوتا بھیل بھیلنے سے اتنا سائے سا باہر آتا ہے جو تم بولتے ہیں اور اگر تمہاری سورتی چیتن ہو تو وہ ایک شبد ایسا آئے گا کہ دوسروں کو بھی چیتن کرتے ہیں اس نے مون ہی سے سوشبتی میں جانا پیارو بھیل سے پوسو پھر بھیل جو ہے مون ہی آپ آتی وہ نیچے ہی رہتی دبی رہتی اوپر میں اٹھ پاتی من نیچے ہی ہم کے واپس چاہتی یہ گھپ گھپت گمگا ہے جیسے سرنگر میں ہمیں رہا وہاں جو جگہ تھی اس کا نام گھپت گمگا تھا اور وہاں پر واقعی وہ چشمہ تھا جو سارا ترو تازہ رہتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ نیچے سے اور ہر چشمہ تو بیسکل اس موندت سے ہی جوڑا ہوتا ہے یہ تو پانی کان سے رہنگر آتا ہے تو وہاں سرنگر میں بہت چشمیں تھوڑے نہیں کسی ایک کا سنگ بھی پیار ہوگا بات چیت سے بید بڑ جاگا ہے ایک کا سنگ بھی کروگے تو پھر پھٹا پھٹ بچار پہ بچار اٹھتے سے لے جائے گا اور بیڑ بن جائے گیا جتنا سنگ بڑ جائے گا اتنی بیڑ بڑ جائے گا تو مطر بناتے ہو پھر وہاں تمہارے کو بری لط پڑتی ہے مطر جب زیادہ بن جاتے ہیں تو امگن آ جاتے ہیں ایک میں امگن ہوتا ہے دوسرے میں دوسرا تیسرے میں تیسرا سنگ بڑ مکس ہو جاتے ہیں وہ سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو ہم گونی بن جاتے ہیں اس لیے ایک بھی بڑ زیادہ بیڑ بناتا ہے اور تمہارے مہاں کو لناتا ہے کسی سے لے اسے لیے کہا بڑا سمر کے چلنا کسی سے لین نہ دین پیار ہو تو ری آوستہ میں جانا 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 جب کسی سے کوئی سربند نہ رہی تو مکیلے ہو جاؤ تب تو ری آوستہ ملتی ہے دھیان میں کے لیے ہونے دھیان تمہارا مینام سبت سے سرتی سنگ نرتی سواسار میں ملتی مینام سبت سدگرو کا سنگ میں جب ملتا سوشمنہ سنگ ہو جاتی ہے بس سوشمنہ سنگ ہوئی تو بچھار گئے سوشمنہ سنگ ہونے نہ سب کٹھنائی ہے تو یہ آوستہ مل جاتی ہے ایک پر میں ملتا ہے کسی ایک کا سنگ بھی پیارو باتچیت میں بیل بن جاتا ہے بیل نہ بناو باتچیت نہ کرو کسی سے ملتا ہے باتچیت زیادہ کی نہیں تو بٹھکن آئی شاید میں بھی کروں گا تو بٹھکن آئی کوئی نہیں بچے اس لئے دو باتوں میں میرد دیا پر کسی ایک کا سنگ بھی پیارو باتچیت میں سے بیل بن جاتا ہے بین میں نام شبت بات بنے نہ پیارو من کے بیچار بھی بناتے بھیڑ رہی مت سمجھے تم اکیلے بیٹھے ہو تو اگر تم بیچاروں میں کھو گئے ہو تو وہ بھیڑ بن گئے تم نے کہیں ساتھی بنا دیا اکیلے بیٹھ کے بھی یہ ہے بیچار اس لئے میں ایک ایک چیز کو لکھ رہا جو پہلے بولا وہ میں نے لکھا رہی ہے اس کے پوائنٹ تھے ان کو میرے بھارت اتنا سمجھ نہیں گھت پاتا تو آپ میں پروچن دے گیا لکھا جا سکتا ہے پروچن سے لکھ کرتا ہے بینام شکل من من سے پار رہا کرتا من بینام سبت جو ہے نیکشر شکل آتما کو چیتن کرتا ہے اور من 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 سے لکھا لکھا دیتا ہے جیسے میں نے آپ کو پیچھلے پر کرتا ہوں چارج لیتے ہو تو چارج سے آپ ایناج کو ڈالتے ہو تو اس میں پمکر آدھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ آگے کر کے ان کو پھینک دیتے ہو دانے پیچھے پچھ جاتے ان کو بڑی پریکٹس ہوتی ہیں جن کو یہ چارج چلاتے ہیں بڑی پریکٹس ہوتی ہیں میں نے کبھی چلایا نہیں پر دیکھا میں نے کبھی چیزیں میں نے کبھی چلاتے ہیں چیزیں ہوتی سے بڑی پریکٹس ہوتی جب تمہاری سورتی چیتن ہوگی تو تب ہی تم تمہاری آتما چیتن ہوگی اور تم سورت کمل میں جاؤ گے سوشمنا کھل تب ہی جائے گی جب تمہاری آتما چیتن ہو جائے گا اس کی بینا ششمنا نہیں کھلیں چیتن سورتی سے بنتا ہے سورتی چیتن ہوگی رینام صبت ہی چیتن کرتا ہے جس طرح ہم میگنٹ دیتے ہیں تو لوئی کے پیچھ سے تین چار ڈھم یا اس کو میگنٹ بنانے کیلئے کہ ایک آسان ہے جو شروع میں صفات ہے ایک ایٹ سے دوسری ایٹ میں لے گے اٹھایا پھر مصیبت رکھا پھر راک کیا پھر اٹھایا یا لائیا راک کیا تو یہ سنگل میتھڑ ہے تو اس سے بھی جہاں آپ نارتھ پھول رگٹیوں کو صوت بن جاتا ہے جہاں آپ اس کو اٹھاتے ہو وہ وہی پھول بن جاتا ہے یہاں نارتھ رکھا تو رب کیا یہ صوت بنے گا جہاں آپ نے اٹھایا وہ نارتھ بنے گا اس لئے وہ بھی میگنٹ بن جاتا ہے ایک نارتھ ہوتا ہے ایک صوت پھول ہوتا ہے یہی میگنٹ کہناتا ہے یہی کامپاس بناتا ہے یہی جو ہے پائلٹ ہے ان کے پاس اسی طرح جو سری ڈائیگر ہے تو یہ بڑا استعمال ہوتا ہے ڈائریکشن کو پھانے کے بین چیتن سورتی مول نہ اترے پیار جب تب سورتی چیتن نہیں ہوگی تو مول نہیں ہوگی سورتی چیتن پہلے ہو جائے گی تب تب تم مول بند ہوگی اس سے پہلے مول نہیں بند پاؤگی تم لاکھ اپائے گا بین چیتن سورتی چیتن سورتی چیتن کرتے جاؤ شبتوں میں سورتی چیتن کرتے جاؤ شبتوں میں کوئی پار ہوتا نہیں شبتوں میں سورتی چیتنہ کیا پارا پہلے مول سورتی شمید کیا پیارو بھیل سے بھی نج کو اکیل جانیں جب تمہاری مول سورتی کرنے سوانسا کے ساتھ تمہارا شوشمنا میں تمہارا سوانسا کے ساتھ شبت چلتا رہے تو تم مون ہوگے اور مون میں تم چاہے کسی جگہ چل رہے ہو تم آپ نے آپ کو جان ہوگے میں مانیا کی چوتی پر بیٹھوں اکیلا مون سن جائے تو تم ارد بھی اکیلا پھر بیٹھ کا بھی کوئی پر بھاغ نہیں پٹھ پائے تم اپنی دون میں آؤ اور اپنا چاہتے تمہیں کوئی آواز بھی دے گا تو تمہیں نہیں پتا چاہے گا پھر کئی بار کیا ہوتا مجھے پتا ہے ہری دوار میں میرے دوار گیا کشنی پیچھے سے میری پھر کمیز پکڑی کمیز پکڑی ہوئے مجھے کہا میں بھلا ہوں پھر میں نے اکیلا بھلایا اسی لئے کہا سمرن میں سرتی لگائے گے مک سے کچھ نہ بھول دے بس ششمنا تمہاری چلتے رہے بھیل میں بھی اکیلا جانے بھیل میں بھی اکیلا ہو جاؤ پھر کوئی بھی جگہ ہو تمہیں اپنے فرق نہیں پڑھ گئے اب تم ان سے بین ہوگے لیکن ابھیاس چاہے اس کے لئے ابھیاس چاہے مون صد جائے تو پیارو بھیل میں بھی نج کو اکیلا جان رہے ششکتی عوستہ دھارتی آتم پیارو تین لوگ سے جانوں پانتے جب تمہیں دھیان میں ششکتی عوستہ تب کہانا پانچوں اور چھٹے شریر میں ملتی پہلے چار شریر میں ششکتی عوستہ نہیں آتی تمہارے دھیان جب تم پہنچتے ہو تب تب ششکتی عوستہ آتی پھر پھو جائے پھر ہو سکتا ہے تم گیر بھی جاؤ تم ہو سکتا ہے تم لیٹ بھی جو تمہیں ہوش ہی نہیں تم کی عوستہ میں چلے جاؤ گے لوگ ایسی عوستہ بھی آتی موسکی ہوتا ہے جس عوستہ میں تم بیٹھے ہو اسی سے آتما باہر ہو جاتی تو وہی عوستہ رہتی ہے گر گے تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس داک پیور نہیں اس نے تم چھٹے تن میں پانت پر چھٹے تن میں نہیں گئے تم تیسرے اور چوتھے تن میں توریا عوستہ یا توریا لید عوستہ مہنگتہ گیان دے اور بھی گیان دے جیسی عوستہ میں بیٹھے گوسی میں اس کی کہا کہ یہ بینہ سکت غروب کی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں نہ آ سکتے ہیں ان لوگوں کے عوامے باتیں کرتے ہیں اور پڑا برمادی ہیں ان لوگوں نے ٹھیک ہے مجھے دنیا زیادہ نہیں جانے گی میں چلا بھی جلدی جاؤں گا اس بار تو واپس آگیا میں تو تیار تھا میں تیار تھا پھر واپس بے گیا میں کیا کہ سکتا ہوں آپ کو ستسنگ دینے شروع کر دی اور کوئی نہیں میرا سر نہیں ٹھہر رہا تھا کیونکہ بڑے ستسنگ آپ کو دیئے تو سر چکتر کھا جاتا تھا اب تھوڑا رلیت ملے تو میں نے ستسنگ دینے شروع کر دی کسی نے مجھے پوچھا کہ ابھی تھوڑا ریشت کرنا تھا میں نے کہا جس کام کے لئے ریشت کرنا تھا میں دے سکتا ہوں تو پھر کیا ریشت کریں میری ریشت اتنی ہے کہ میں نے کہا یوں ہو جاؤں اور آپ کے سمکشہ جاؤں ستسنگ کی مجھے کوئی کامی نہیں وہ دیت کے جانے جاتے ہیں دریا کی دریا کی طرح وہ مجھے میٹیریٹ دے رہے ہیں اور میں آپ کو آگے پھرک رہا ہوں اس لئے بیانی ستسنگ جی شروع کر دیان میں لانی پانچ میں چھٹے تن میں لے جاتے ہیں گیاں دے ہیں گیاں دے ہیں کتنی بڑی بات نائیٹی نائیٹ پرسنٹ شیطن ہو جائے ہیں اس حواستہ میں پھر تم یادرہیں کرنا شروع کر دیں اور تمہاری یادرہیں ایک ہی سمیں میں چار چار لوگوں میں سے ہوا سکتے ہیں ایک ہی سمیں میں تم پورے شہ شاشتر سار کی پترمہ کر سکتے ہیں جب تم پانچ میں چھٹے تن میں جاتے ہیں تب ہی شہ شاشتر سار کی ترکرمہ ہوتی ہے آئے تک برمان میں کسی نے نہیں لکھا اس گڑے بھائی کے بیراؤ کہ شہ شاشتر سار کی پترکرمہ کیسے ہو اس کا ادھارن سے میں نے کیا آئے تک وہ قبیر صاحب نے بھی نہیں لکھ کسی نے نہیں لکھ اس لئے پہ حیث ہے سنجی یہاں میں ختم کروں گا سو شکتی یا بستہ یہ ایکش دوئے تک میں پہنچا ہوں کہاں کیا کروں تم جاگتے ہی نہیں تم میرا کہنا بیٹھی چلا جاتا ہے پہ کوئی بات تم سنتے جاؤ بار بار سنو میرے سچوں کو س请ینے کی نیدیں اپکرانت سنو č Bridge سے بہت ملے میرے سب سے پہلے سچوں بہت تقڑے سچوں جو میں نے ہونکے کیے بڑے تقڑے تو یہ یہ تک نہیں ہے پیار سنجے پیار سے کہ یہ ست گروہ ست نام ست سائجے ست گروہ ست نام ست سائجے ست گروہ ست نام ست س f